اسلام دوستو میں ہوں اسکر چھوڑری سابق وزیراعظم نواز شریف کی بڑی سہبزادی مریم نواز پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی دوسری خاتون سربراہ منتخب ہو گئی ہیں دوسری کیسے پاکستان میں کی وہ پہلی خاتون ہے جنہیں چاروں صوبوں میں پہلی مرتبہ بطور وزیراعلا کامیابی ملی ہے تھوڑا سا اگر تاریخی پس منظر کا ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے جو تخت لاہور ہے تخت لاہور پر جو پہلی خاتون اکمران ہوئی تھی ان کا نام جند کور تھا جو مہاراجہ رنجید سنگھ کی ملکہ تھی مہارانی جند کور جنہیں مہارانی جندہ بھی کہا جاتا ہے گجرہ والا میں پیدا ہوئی مہاراجہ رنجید سنگھ کی وفات کے بعد تمر اٹھارہ سو ترتالیس میں جب ان کے بیٹے دلیب سنگھ صرف پانچ برس کے تھے تو انہیں تخت لاہور کا وارث بنایا گیا جند کور نے امور سلطنہ سنبھالی اور انگریزوں کے مکمل قبضے مارچ اٹھارہ سو انچاس تک وہ مہارانی رہی سکھوں کی تاریخی کتب میں ان سے پہلے مہارانی جند کور کا ذکر ملتا ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی بڑی سا افزادی مریم نواز کیام پاکستان کے پاس پہلا اعزاز ان کے پاس ہے کہ وہ کسی پنجاب کی وزیراعظہ بنی ہے اس سے قبل یہ اعزاز پیپس پارٹی کے پاس تھا کہ پیپس پارٹی ایک تو محترمہ بینظیر بٹو شہین وہ وزارت عظمہ پر فائز ہوئی پھر سپیکر شیپ کے اوپر پیپس پارٹی کے یہ اعزاز تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر فہمیندہ مرزا کو لے کر آئی اور مسلمی قنون نے پہلی مرتبہ اگر یہ اعزاز بکشا ہے تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑی سا افزادی مریم نواز کو یہ اعزاز بکشا ہے اور مریم نواز اس وقت پنجاب کے سب سے پنجاب کا جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں وہ اس منصب پر فائز ہوئی ہیں چیلنجز انہیں کیا درپیش ہوں گے یہ سب سے اہم بات ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر اگر بات کی جائیں تو مسلمی نون جسے پنجاب کی پارٹی ہی کہا جاتا تھا اور یاد ہوگا کہ ایک دفعہ وہ نعرہ لگا تھا جاگ پنجابی جاگ پکتے لگ گیا اس کے بعد سے بلا شرکت گہرے یہ پنجاب کے طول و عرض کی سب سے مقبول پارٹی رہی اور جس طرح زارہ مسلمی نون کا گھر تھا مگر حالیہ انتخابات میں وہاں سے مسلمی نون کا صفایہ ہوا ہے مگر پنجاب کی جو اہم ترین ڈیوین ہیں پھر خصوصا کہ گجرانوارا ڈیوین کی بات کریں تو گجرانوارا ڈیوین میں بھی مسلمی نون کو شکست کا سامنا رہا ہے اور ان کے لئے اس وقت سب سے بڑے جو چیلنج ہوگا وہ پارٹی کو دوبارہ منظم کرنا اور جہاں جہاں پر کمیاں کو تائیاں تھی انہیں دور کرنا یہ احساس تو انہیں ملا ہے اور اب چونکہ ایک بڑا طویل تجربہ ہے شریف فیملی کا پنجاب کے حوالے سے تخت پنجاب پر حکمرانی کے حوالے سے ان سے زیادہ تجربہ کسی کے پاس نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب ذاتے خود سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے جنرل زیاو لکھ دور میں اور جنرل جلانی کا اس میں بڑا اہم ترین کردار تھا اس کے بعد شباز شریف صاحب جب میاں نواز شریف وزیراعظم بنے تو شباز شریف صاحب جو پنجاب کے تخت کے وارث ٹھہرے اور انہوں نے اپنے آپ کو وزیراعلاق ابھی نہیں کہلوایا بلکہ خادمیں آلہ پنجاب کو کہتے تھے اور ان کی ایفیشنسی کے حوالے سے کوئی دور آئے نہیں ہے بلا شباز بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے تو کیا مریم نواز صاحبہ بھی اسی طریقے سے ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوں گی انہیں چیلنجز وہاں پر کیا درپیش ہوں گے اور بلخصوص چونکہ سب سے زیادہ اگر تنقید کی جاتی رہی ماضی میں ماضی کے پانچ سالوں کے حوالے سے تو بزدار صاحب کی جو کارت کردی تھی اس پر بڑی تنقید کرتی تھی اور سب سے زیادہ تنقید بھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کی جاتی رہی مریم نواز صاحبہ نے جو صاحب کا دور میں مشکل ماز جو تھا ٹویٹر جسے آپ ایکس کہا جاتا ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف کے خلاف وہ سنبھالا پاناما جو پجاما وہ جو پیپرز تھے اس میں جو سزا ہوئی تھی اس میں بڑا دیدہ دلیری سی اور جواں مردی ہم انہیں کہیں گے کہ انہیں نے اس کا مقابلہ کیا تھا اور اپنی والدہ کو بستر مرک پر چھوڑ کر سزا ہو چکی تو انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی وہ پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کریں گی تو وہ گھر نہیں جائیں گی بلکہ سب سے پہلے وہ جیل جائیں گی اور وہ جیل آئیں اس کے بعد جو ایک تحریک چلی اور ووڈ کو عزت دو کا نعرہ آیا اور پھر ملک کے طول و عرض میں جو انہوں نے جلسے کیے وہ ان سے ان کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں ان انتخابات میں مسلمی نون کو اور شاید وہ پچھلے سولہ ماہ کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس کی بھی سزا ملی تھی اور ملنی بھی چاہیے تھی کہ بجائے اسی وقت جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی انتخابات میں جانے کے بجائے اگر وہ فوری طور پر حکومتی مزے نہ لیتے تو شاید ایسے نتائج نہیں آنے تھے اور بلاش ہوا قوم تو اب تک بھگت رہی ہے وہ بجلی کے بلوں گیس کے بلوں اب تو ازرائے مزاق بھی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے جو اپنے گھر کا میٹر تھا گیس کا وہ کہیں گیس ہم نے افغانستان کو تو نہیں لے دی کہ اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں بجلی کے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ آسمانی بجلی بھی ہماری بجلی سے تو نہیں گر رہی کہ بلز زیادہ آ گئے اور یہ بکتنا پڑا ہے پھر مسلمی قنون کو ان انتخابات میں بارال وہ پہلی خاتون وزریالہ ہیں مسلم پہلی خاتون وزریالہ ہیں سب سے بڑے صوبے کی اور جہاں پنجاب وہاں پاکستان یہ تو عموماً زبان زدہ عام ہے اتنے بڑے صوبے کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑے امتحان ہے چیلنج ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیلنج سے کس طرح نبزاز پاہتی ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ